اسلام علیکم گائز یہ ابھی میں چولستان میں ہوں یہ کچھ علاقہ ہے یہاں پہ جیسے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزرڈ ہے اور یہاں پہ یہ خان صاحب ہیں جو ہنی بی پال رہے ہیں یہاں پہ اور کافی ساری پیٹنیاں رکھی ہوئی ہیں تو میں ابھی ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور خان صاحب مکھی لڑنا جائے میرے کو تو یہ خان صاحب ہے مجھے بھی کیا پہنادی ہے بچت کے لیے تو خان صاحب نام کیا آپ کا میرا نام خلیل الرحمان یہ خلیل الرحمان خان صاحب ہے پشاور سے آئے ہوئے یہاں پہ اور ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا اخلاق اور ہنس بک ان سے دو منٹ بات کیا ہمیں کہ ان کا ویڈیو بنانی چاہیے ہمیں تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے پیٹنیاں رکھی ہوئی ہیں اس میں یہ مکھیاں پالتے ہیں اور یہ پاس اگر آپ دیکھیں وہ وہاں پہ اور یہ سرسوں کے یہ فیلڈ ہے یہ ان پھولوں سے جو رسے ہیں وہ نکال کے لاتی ہیں تو خان صاحب یہ ٹوٹل کتنی پیٹی ہیں یہاں پر ایک سو تیس ہے بھئی ایک سو تیس جی ایک جو آپ شتہ شہد نکال لیتے ہیں پھر کتنے دن لگتے ہیں اس کو دوبارہ فیل ہونے میں ابھی جب سیزن ہوتے ہیں سیزن پس پندرہ دن لگتے ہیں بس دوبارہ پلنے کے لیے جب دوسرا دبا تایار ہوتے ہیں نفاندرہ دن لگتے ہیں اوکی یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھتے میں سے جب ہم شہد نکال لیتے ہیں تو دوبارہ پندرہ دن کے لیے دوبارہ فیل ہو جاتا ہے ہم شہد دیکھائے گا یہ مو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ شہد دیکھائے گا یہ لے کو بھائی یہ شہد ہے یہ جو نظر آپ کو آ رہے ہیں ہاں ہاں بلکل یہ شہد ہے یہ اس کو ٹچ کر لوں میں ٹچ کرو کوئی بان نہیں ٹچ کرو یہ دیکھیں گائز یہ اس کا بچہ ہے اچھا وہ بچہ ہے یہ بچہ ہے جو ٹھیک ہے پڑھئے یہ دیکھیں یہ بچہ ہے یہ اس کا بچہ ہے گائز زبردست ٹیسٹ ہے اور ایمن کے جنہوں نے وہ جو باکس میں رکھا ہوا ہے وہ بھی سیم ٹیسٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ گائز اگر آپ کو شہد کیمرہ گوھر سے دکھا سکے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا ہنی ہے اس کے اندر یہ جب نہ ہنی ہوتے ہیں کبھی زیاد ہے تو ابھی کام نہیں ہے ورنہ یہ سب ہنی ہوتا اچھا سب ہوتا تو کھان سب یہ ساری مکھیاں اڑ کے چلی کیوں نہیں جاتی بھاگتی کیوں نہیں ہے یہ فارمی ہے نا یہ نہیں بھاگتی ہے صبح جاتا ہے اس راتی واپس جاتا ہے اچھا اس کو جس ڈبے سے گئی ہے واپس اس میں آگی اگر یہ دو سر ڈبے میں گیا تو یہ لڑی کرتا ہے اپس میں وہ مر جاتا ہے اچھا وہ مکھیوں کو پتا ہے کہ یہ ہمارے فیملی کا نہیں ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے بس اس نے دیا بس اس کو پتا لگتا ہے یہ ہمارا ڈبے کا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کو پتا لگتا ہے وہ اس کو مار دیتے ہیں وہ مار دیتے ہیں نہیں چھوڑ رہی زبردست تو یہ بھی ایک نئی چیز پتا چلی ہے کہ اگر ایک مکھی جیسے یہ اس کا گھر ہے اور اگر وہ اس میں چلی آتی ہے تو وہ مکھیوں کو مار دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ اس نے مکھیوں کو بھی سمجھ بوجھ اور پہچان دی ہے ہمیں تو دیکھنے میں ساری مکھیوں ہیں ایک جیسی لگ رہی ہیں لیکن ان کو ہو سکتا ہے کوئی پہچان ہو کلر بیس پر یا کسی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نکشنین کا پتا ہو یہ شہد نکالنے کے لیے پھر کس طرح سے آپ نکال دیں چھتہ تو ڈیمیج نہیں ہو جاتا ڈیمیج نہیں ہے اس کے مشین ہوتے ہیں مشین ہے وہ دکھائے وہ مشین دکھائے یہ نوٹ ٹینٹر لگایا ہو اور یہ مشین ہے یہ شہد آپ کو نظر آجے یہ اس کا جالی ہے یہ اس کا جالی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی گائز جو مجھے کوئی تھوڑی سمجھ آرہی وہ یہ ہے کہ یہ اس میں یہ چھتے لگاتے ہیں یوں ایسے اور پھر اس کو ہاتھ سے گھماتے ہیں اور سینٹری فیول فورس کے ساتھ وہ شہد سارا نکل گئے یہاں سے یہ ڈرین ہے یہاں سے یہ نکال لیتے ہیں یہ اس کو ہائی سپیڈ میں گھماتے ہیں اس کو گھماتے ہیں آپ ہاتھ سے یہ دیکھو یہ ہوا کس پر یہ سے نکال ہے آہ تو گائز یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ اس میں چھتہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس جگہ پر یہ اس کے یہ دیکھیں یہ کھانے بنے ہوئے تو پھر اس کو کماتے ہیں اور یہاں سے یہ چھتہ ہے یہ دمی چھتہ ہے یہ لگا آگے چھتہ اس طرح لگائے گا یہ ہوا کے ذریعے سی خود نکال اوکے ہوگے یہ وہی فارمولا سینٹری فیول فورس والا وہاں سے کر رہے ہیں اور ادھر ان نے دیا دیکھیں یہ کھانا بھی نہ سارا ادھر ہی کرتے ہیں اور یہ شاید نکال کے رکھا ہوئے یہ والا یہ جو پہلے ہم نے ادھر نکالا تھا یہ جو یہ شاد ہوتا ہے یہ جمتے ہیں اچھا جو صرف بیری کا جو شاد ہوتا ہے وہ نہیں جمتے بقایا جس پھول کا بھی ہوتا ہے وہ سب جمتے ہیں اچھا یہ ہم نے سنا کہ جو شاید جم جائے وہ خالص نہیں ہوتا خالص ہوتا ہے یہ لوگوں کا اس طرح زہن میں بنایا ورنہ یہ جو ہم بیری کا نکالتے ہیں وہ نہیں جمتے بگایا یہ بیری کا شاید مطلب جو بیری کے درخت پر یہ بکن کا پلو سی کبھی ہے وہ اس کا بھی نکالتے ہیں لیکن یہ جمتے ہے یہ پلو سی کیا بھی دیکھ یہ سردی موسم میں جمتے ہیں اوکے یہ کہہ رہے کہ جو بیری کا شاید ہوتا ہے وہ نہیں جمتا اس کے علاوہ جتنے بھی پھول ہیں وہ سردی میں اس کا جم جاتا ہے شاید تو یہ دیکھیں یہ نکلا ہوا ہے تھوڑا سا اوپر یہ تھوڑا فریز بھی ہوا تو انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے یہ ایک پیٹی میں کتنے چھتے ہیں یہ ایک میں دس بھی ہوتے ہیں آٹ بھی ہوتے ہیں چار بھی ہوتے ہیں یہ بس الگ الگ پیٹی ہے نہیں یہ بھی ابھی دیکھو جو ہم نے چھوٹا سا پتر رکھے ایک چھتے میں سے کتنا شاید نکل لاتا ہے یہ تو چھتے کا تو ہم کو بھی فتر نہیں لیکن یہ اس طرح ہے جو ہم کین نکالتے ہیں یہ جو کین پڑے وہ والے اونیس لیٹر والے یہ تیس سے بھی زیادہ ہے اچھا یہ تیس تیس کے نکالتے ہیں وہ تھوڑا وزنے ہوتے اس سے تقریباً چالیس پنٹالیس کلو اس میں ہوتے ہیں پچاس تک ٹھیک ہے پھر یہ پارم کے حساب ایک سو پچاس ڈبے پارم ہوتے ہیں ایک سو تیس ابن بھی پارم ہوتے اسے ہم نکالتے ہیں انیس کن بیس کن پاندرہ کن جن نسیزن اچھا ہوتے ہیں وہ نہیں اچھا نکال رہے ٹھیک ہے تو ابھی پھر یہاں سے جب آپ پھر آگے موف کر جائیں گے جی انشاءاللہ کتنے دنوں بعد دس دن بعد انشاءاللہ پھر کہیں اور کشمیر جائے گا انشاءاللہ پھر کشمیر چلے جائیں گے تو کھان صاحب یہ یہ جو شہد ہے کتنے روپے کلو دے رہے ہیں یہاں پہ آپ ہزار روپے کلو ہزار پہ خالص ہوتا ہے بلکل خالص ہوتا ہے اگر ہورسل پہ کوئی لیتے تو کوئی تھوڑا بہتر ہے تو اگر میرا کوئی آڈیاں ڈیسپلی پہ بھی آ جائے گا تو اگر کسی کو شہد جائے تو انشاءاللہ پھر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو میں نے سنا ہے کہ چینی رکھی ہوتی ہے وہ بلکل رکھی ہوئے چینی لیکن چینی کا شال نہیں نکل سکتا ہے چینی ہم اسی وجہ سے دیکھو ہوا یہ ہم نے دبے بنا یہ در آپ بچے اس کا الگ کر رہے ہیں اچھا اس میں بچہ ہے جی نہیں بچہ نہیں ہے جب پانچ دن بعد اس سے بچے الگ کرے گا ٹھیک ہے جی اسی وجہ سے ہم اس کو در چینی کلاتا ہے کہ پھول نہیں ہوتے سردی ہوتے جگہ چینی نہیں کلائے گا تو یہ مرے گا یہ مر جائے گا یہ مر جائے گا یہ مجھے بھی اس کی مسکسپشن تھی کہ چینی رکھی ہوتی ہے شاید مکھیاں وہاں سے وہ راست چوستی ہیں چینی کا اسی کا شہد بناتی ہے ایسے نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ extreme temperature ہے یا بارش ہے تو مکھیاں مرنے کا ڈار ہوتا ہے اگر اس کو چھتے میں رکھیں گے تو اپنا شہد کھائے گی شہد اگر ہم نکال لیں گے تو مکھی مر جائے گی تو وہ پھر چینی کھا گیا اپنا گزارہ گرتی ہے اور جو ہنی ہے وہ یہ لوگ ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھائی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہے خان صاحب آپ کا نام کیا ہے گل رحمان گل رحمان آپ بھی پشاور سے آیا جی جی ٹھیک ہے تو کیسا لگا آپ کو ہمارا لاکہ بس صحیح صحیح بہت اچھا لاکہ ہے تو یہ سیزنل ہوتا ہے جی کس طرح سے ابھی آپ یہاں سے موو آگے کرتے کرتے کشمیر آگے کہاں تک جائیں گے پھر یا ہم ادھر سے کشمیر جائے گے کشمیر سے پھر لاہور آنا ہے ادھر سے پیر حویلیہ یہ ناران کاغان سیٹ والا ادھر جائے گا ٹھیک ہے بس ہم سارے پاکستان میں بس ایسی چل چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مکیو کا کام ایسا ہے مکیو کا بلکل یہ تو یہاں پر پھول ہوں گے آپ وہیں بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو گائز یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک ٹینٹ یہ ہے ایدھری کھانا وہاں پکا رہے ہیں اور باقی یہ انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ یہ رکھا ہوا ہے اور یہ اس موسم میں جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ بھاول نگر اس سیڈ پہ جلے ہیں تو وہاں پہ سن فلاور کے کافی فیلڈ ہیں وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو ہنی کا کاروبار کرتے ہیں سو گائز یہ ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہاں پہ اور یہ دن رات ادھری رہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ادھری ادھری اپنا کھانا پینا کر رہے ہیں چائیو گرا کا انتظام کیا ہوا ہے اور ابھی مرکل میں کھانا پک رہے ہیں آپ کا کھانا کھالی ہے کھانا کھالی ہے ٹھیک ہے چلیں بہت خوشی ہو جی آپ کا گائز ان کا میں نمبر ڈال دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں بھی اگر کسی کو ہنی چاہیے ہو تو ان سے آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور میری آڈینس کا اگر ریفرس دے گے تو آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکاونڈ بھی مل دے گا ٹھیک ہے کھان سب بہت شکریہ مل دے گا ٹھیک ہے